سانحہ ساہیوال جی آئی ٹی کی معابنت کے لیے مزید پانچ افسران تائینات محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر امداد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانہ یونس اے ایس سائی زاہد اقبال شامل پولس افسران ضرورت پڑھنے پر جی آئی ٹی سے تابعن کریں گے ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کے معاملے پر جوڈیشل انکواری کروانے کے لیے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان آج سماعت کریں گے سانحہ ساہیوال مقتول خلیل کے ورسہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ روپے نہیں چاہیے حکومت انداد کی بجائے انصاف کے تقاضے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی ذمہ داروں کے ساتھ بھی کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا مطالبہ مقتول خلیل کے بتیجے اور بتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانحہ سائیوال میں گولیاں شنانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کو ٹیم ان چارج سفدر حسین نے لیٹ کیا ہلکار ایسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسن این اکبر ہم راتے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خود کچھ جیکٹس کو ڈیفیوز کی کیسے بھی کیے بغیر اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کاملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تحال جوابات نہ مل سکیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی یہاں پر بہت بہت جی آئی ٹی کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے بڑی رننگ کومنٹریز ہوئی ہیں لیکن میں چاہوں گا جس طرح یہ پانی بانی ریڈر پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے سانیہ سائیوال کی جی آئی ٹی پر سیاست شروع ہو گئی مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی یک زبان واقعے پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے موقع کو دہر آیا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ سارے زندگی سے ایک ڈراؤنا خواب لگے گا ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم پر ستائے گا حسن مرتضیٰ بولے کاروائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہم جناب سپیکر فاتح خانی کر رہے ہیں اور ان شہداء کو جدت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جو انہیں جگہ ملے جی ای ڈی رپورٹ کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہداء ہیں کل خدا نخواستہ جی ای ڈی رپورٹ مصری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جناب سپیکر انہی خدشات کی وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جی ای ڈی نے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ جی ای ڈی والے لوگ ہی ہیں جناب سپیکر جنہوں نے نامعلوم ایف آئی آر کی ہے وہ جی ای ڈی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کے بیچ میں ان چار لوگوں کو قتل کر دیا ہے میں کسی کو اٹھا کیا ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکوائری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آگی ہے پہلے پریلیو انڈیوی رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانہہ سائیوال پر جی ای ڈی رپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پھانسی نہیں لگا سکتا وزیر علیہ پنجاب عثمان بوزدار کے میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں بعض سے فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور سہد کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانہہ سائیوال پنجاب حکومت کے افسران تحال ذمہ داروں کا تعیون کرنے میں ناکام وزیر علیہ عثمان بوزدار بی برہم پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں ساڑھے تین گھنٹے تک آہم اجلاس وزیر علیہ پنجاب نے افسروں کی سرزنش کر دی عثمان بوزدار کا شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم سانہہ سائیوال پر پوری قوم شرمندہ اور صدمے میں ہے کوئی بھی معاشرہ ایسی دھرندگی کی اجازت نہیں دے سکتا بچے سے بات ہوئی ہے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے گوورن پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو مقتول خلیل کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور بچوں سے ملاقات کی سبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک نے بھی مقتول خلیل کے اہل خانہ سے تازیت کی سانہہ سائیوال میں جانباق قلیل کے بچے جنرل ہسپتال سے گھر منتقل سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں واقع کا خوف برکرار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گھر جا کر عیادت بچوں کی صحت سے متعلق دریافت کیا قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینڈجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالن کی طرف سے بھی ہم دوا گوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ مار دھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانحہ سائیوال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور آسادزہ مقتولہ کو یاد کر کے غم گئی کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیا معصوم بچیاں دہشت گرد ہیں چھوٹے بچوں کے آنسو آج بھی نہیں تھم رہے جیائیٹی سے بات نہیں بنے گی جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے جس جگہ پر ظلم کیا ہے وہیں ذمہ داران کو پھانسی دی جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے جیائیٹی کی رپورٹ آج پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیراعلا اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کرے صبح وزیر قانون بشارت راجہ کا سانہہ سائیوال پر اسمبلی میں پالسی بیان سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں جیائیٹی رپورٹ آنے دیں اپوزیشن کی بات ماننے کو تیار ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ملوث افراد کو اسی جگہ پھانسی دی جائے گی سبائی وزیر میاں محمود الرشید نے کہا کہ سانہہ سائیوال کی ذمہ داری لیتے ہیں سانہہ مارل ٹاؤن کی ذمہ داری کسی نے نہیں دی سمی اللہ بولے جیائیٹی رپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جیوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانہہ سائیوال میں جانبھاک ہونے والوں کے لیے پاتے خانی بھی کی گئی اجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی اور شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے موصلہ دھار بارش تھنڈی ہواوں سے سردے کی شدت میں اضافہ ہو گیا میکمہ موسمیات نے 48 گھنٹے میں موسم جون کتو رہنے کی پیش گوئی کر دی بارش سے لیسکو کا ترسلی نظام بھی متاثر متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے موسیقی